مستنصر حسین تارر صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک پول ایک بادل اور ایک ریچ دیکھنے کے لیے دیوسائی گیا تھا اس سفر کے آخر میں تو مجھے ایسا لگا کہ ہم ایک پہاڑی مرغی دیکھنے بشائی ٹاپ گئے تھے ویسے ایک پول اور بہت سے بادل اور بارش بھی دیکھی جا سکی جس کی تفصیل آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ آگے جا کر دیکھیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو محسوس بھی کرائیں کلام کی ساری مشہور جگہ تقریبا ہم دیکھ چکے ہیں اس ٹرپ کے تیسرے دن ہم نے بازار میں ناشتہ کیا اور ایک مقامی ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی ہم نے اس پہاڑ جانا ہے کیا راستہ ہے اس طرف جانے کا ڈرائیور نے کہا کہ بالکل ہے اور میں آپ کو لے جاتا ہوں تقریبا آدھے گھنٹے کا راستہ ہے آدھے گھنٹے بعد اس نے جس جگہ ہمیں اتارا وہ ایک بہت خوبصورت اور سرسبز گاؤں تھا جس کا نام اس نے بویون بتایا جہاں کیت زیادہ اور گھر توڑے تھے آگے تو ہائک پر جانے کا ارادہ تھا ہی کیونکہ پورا دن ابھی باقی تھا لیکن سوچا کہ کیوں نہ پہلے ہم اس گاؤں کو دیکھ لے بغیر گائیڈ کے انجان راستوں میں ہم اس گاؤں میں روانہ ہوئے گاؤں کے اس کونے میں ایک سرکاری ویران سا رسٹ ہاؤس تھا لیکن بقول شائر کنڈر بتا رہی ہے کہ امارت حسین تھی ایسے میں کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ دس بارہ منچلے آوارہ گھر رسٹ ہاؤس کے سہن میں داخل ہوئے یہ دس بارہ دوست پشاور سے تھے جو ہماری طرح آوارہ گھردی کرنے نکلے تھے ان سے توڑے سی گپشپ کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں سے چیساد گھنٹے کی ہائک پر ایک خوبصورت میڈو ہے جس کو بشائی ٹاپ کہتے ہیں بشائی ٹاپ کو ہم نے کبیر اپریدی کی ویڈیوز میں بھی دیکھا تھا ان لوڑکوں کے ساتھ مل کر ہم بشائی ٹاپ کے لئے روانہ ہوئے گاؤں کے ایک دکان سے کانے پینے کی کچھ چیزیں لی کیونکہ ہمیں یہ دکان محضب دنیا کی آخری دکان لے گی اور آگے آوارہ گھردوں کی دنیا شروع ہونی تھی دکاندار نے مشورہ دیا کہ یہاں سے کوئی مقامی گائیڈ لے لو کیونکہ آگے کوئی واقعیدہ راستہ نہیں ہے اور راستے میں ایک گناہ جنگل بھی آئے گا چلو اللہ کا شکر ہے کہ گائیڈ تو آسانی سے ملا اور ہم چودہ آوارہ گھرد اس کے پیچھے ہو لیے گاؤں کی حد تک تو راستہ آسان اور ہموار تھا اور سب چہک رہے تھے لیکن سب کے چہروں پر انجان راستوں اور منزلوں کا میٹا میٹا خوف تھا بیس منٹ تک سفر کرنے کے بعد پہلی چڑھائی شروع ہوئی جس سے سب کے بسینے چھوٹ گئے یاد رکھے ہائیکنگ کے دوران سب سے مشکل پہلی چڑھائی ہوتی ہے دو گھنٹے کی اس کبھی خوشی کبھی غم والی چڑھائی ہتم ہونے پر جو منظر ہمارے سامنے تھا تو وہ کچھ یوں تھا ابھی ہم ان مناظر کے خمار میں پڑھے تھے اور ساتھ فٹوگرپی ہو رہی تھی کہ اچانک بہت تیز بارش شروع ہوئی بارش توڑی کم ہوئی تو گائیڈ نے کہا کہ چلو سفر شروع کرتے ہیں راستے میں گائیڈ بتا رہا تھا کہ اس جگہ کا نام جگ بنال ہے بنال یہ لوگ بانڈجات کو کہتے ہیں جہاں کوئی رہتا نہیں اور صرف کاشکاری ہوتی ہے پندرہ منٹ تک سفر کرنے کے بعد ہمیں گنے جنگل میں پہنچ گئے اور اس کے ساتھ ہی وشائی ٹاپ تک پہنچنے کا ہمارا دوسرا مرحلہ شروع ہوا جنگل اتنا گناہ تھا کہ باہر جو درمیانی بارش ہو رہی تھی اس کا جنگل میں بلکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا یہاں سے بشائی ٹاپ کو جانے والے باقاعدہ رستے یا رستوں کے نشانات ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں سے آپ کو ہر پل گائیڈ کو نظر میں رکھنا ہوتا ہے جب ہم جنگل کے اندر کی سخت چڑھائی سے ہوب تک گئے اور سانس لینے کو رکے تو ایک دوست نے گائیڈ سے پوچھا کہ ٹاپ کتنی دور ہے اس نے کہا بس نزدیک ہے یہ سن کر مجھے مستنصر حسین طارد صاحب کے یہ الفاظ یاد آ گئے اللہ اللہ کر کے ڈیڑھ گھنٹہ میں ہم جنگل سے نکل گئے تو سامنے دیواری چین کی طرح ایک امودی بہار کھڑا تھا گائیڈ بولا کے لو بھائی بس پہنچ گئے اس پہاڑ کے پار بشائی ٹاپ ہیں وہاں کے مناظر کچھ یوں تھے بشائی ٹاپ سے چوہی چراغاں پر نظر پڑی ساری تکن دور ہو گئی اور ساتھ ہمارے پرتفاق استقبال کیلئے بارش بھی تیز ہو گئی شاید یہ ان پہاڑوں کی ریت ہے کہ اجنبی مہمانوں کی استقبال تیز بارش سے کرتے ہیں موسیقی 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 کمرے سے نکلتے ہی سارے چراغاں میں پہل گئے اور تصویریں اتارنے لگے شروع میں میں نے جس پول کا ذکر کیا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا واپسی بے گائیڈ نے یہ کمال کیا کہ نیچے جانے کے لیے دوسرے رستے کا انتخاب کیا موسیقی پندرہ منٹ تک نیچے اترے تو بارش بھی نہیں تھی اور موسم بھی سافتا اب ہمارے مو کالام بازار کی طرف تھے اور پورا کالام بازار دریا پویون اور جگ بنال گاؤں ایسے ہمارے نظروں کے نیچے تھے جیسے ہاتھ بڑھایا اور چھو لیا کالام دریا تو بالکل ایک لکیر کی طرح اشو فارسٹ سے بھی آگے تک نظر آ رہا تھا کسی ٹاپ، میڈو یا کسی جیل کو جانے والے سیاہ یہ یاد رکھے کہ ہو سکتا ہے آپ کی وہ منزل اتنی دلکشنا ہو جسے آپ نے سوچا ہو لیکن ان مشکل جگوں کو جانے والے رستے قدم قدم پر خوبصورت اور ناقابل یقین قدرتی نظاروں سے بھرے ہوتے ہیں اور ایسا ہی ہمارے واپسی کا رستہ بیتا یہ بھی ایک گھنٹے کی مسافت کے بعد مشکل ہو گیا جہاں بھی تکن ہوئی کسی چشمے کے پاس تھوڑا سا ریسٹ کیا تین گھنٹے نیچے اترنے کے بعد ہم بیون گاؤں کے حفاظتی بار تک پہنچ گئے یہ بار پہاڑی گاؤں کے ارد گرد لگا ہوتا ہے جو لکڑیوں سے بنا ہوتا ہے تاکہ کوئی جنگلی جانور رات کو گاؤں میں داخل نہ ہو گاؤں پہنچے تو گائیڈ ہم سب کو اپنے حجرے میں لے گیا اور ہمارے بار بار منع کرنے کے بہوجود سب کو چھائے بلائی اور رخصت کیا جہاں سے ہم نیچے کالام بازار گئے یہ تھی ہمارے کالام کی تیسری اپیسوڈ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ